ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سو سے بھی زیادہ دوانیوں کے بارے میں ہم یہاں سو سے بھی زیادہ دوانیوں کے بارے میں جانیں گے کہ کون سی دوہ کس کام میں آتی ہے، کس بیماری میں دی جاتی ہے اور کتنی ڈوز میں دی جاتی ہے، سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے تو اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے آتے ہیں یا آپ میڈیکل فیلڈ سے نہیں آتے ہیں تب بھی آپ اس ویڈیو کا انتق دیکھیں اس سے کافی زیادہ آپ کو نولیج ہو جائے گی میڈیسین کے بارے میں اور اس کی دوس کے بارے میں کافی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آپ اس ویڈیو کا انتق ضرور دیکھئے تو سب سے پہلی ہماری میڈیسین آتی ہے ایسی کلو ویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کلو ویر یہ ایک انٹی وائرل میڈیسین ہوتی ہے دوستو جس بھی میڈیسین کے پیچھے ویر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ایک انٹی وائرل میڈیسین ہے جب بھی آپ کو کوئی ایسی میڈیسین ملے جس کے پیچھے ویر لکھا ہے تو آپ فوراں سمجھ جائیے کہ یہ ایک انٹی وائرل میڈیسین ہے اور اس کا یوز کیا جاتا ہے چکن پوکس جسے ہم چیچک یا ماتا بولتے ہیں دوستو چکن پوکس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے دانے لکھا لے لگتے ہیں پوری بوڑی کے اوپر یہ بچوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے بیماری اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے تو یہ چکن پوکس میں یہ میڈیسین دی جاتی ہے جو کی اپنے پوپلر برینڈ اسی ویر 400 کے نام سے مارکٹ میں مل جاتی ہے اور یہ ایک ڈسپرزیبل ٹیبلٹ ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹی ڈسپرزیبل مطلب جیپ پہ رکھتے ہی گھل جاتی ہے اور اس کی اگر ہم دوست کی بات کریں کہ کتنی ماترہ میں یہ دی جاتی ہے جب کسی کو چکن پوکس ہوتا ہے تو کوئی adult ہے جوان انسان ہے تو اسے 400 میلی گرام بیڈی مطلب 400 میلی گرام کی ایک ٹیبلٹ آتی ہے تو جوان انسان کو بیڈی مطلب دن میں دو بار دے سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام اور اگر کوئی چلڈرن ہے تو اسے 200 مجی مطلب 200 مجی بیڈی بیڈی مطلب دن میں دو بار اس کی آدھی ٹیبلٹ مطلب یہ 400 مجی ہے تو اس کی آدھی ٹیبلٹ صبح اور آدھی ٹیبلٹ شام کو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں تو جو ہے چکن پوکس سے ریلیو مل جاتا ہے پھر نیکسٹ آتا ہے سائپون سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں سائپون اس طرح کا سیرپ آتا ہے اور اس کے اندر سپروہپٹادین ہوتا ہے اور اس کا یوز کیا جاتا ہے لوس آف اپیٹائٹ بھوک نہ لگنا جب کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے کم لگتی ہے تب اس کو یوز میں لیتے ہیں اور ویڈ گین وزن بڑھانے میں اور میسچوریشن کا پوشڑتا ہم ہے بہت سارے بچے کا پوشڑ کا شکار ہوتے ہیں تو ان تینوں پرشانیوں میں لیا جاتا ہے اور اس کی اگر ہم ڈوس کی بات کریں کتنی ماترہ میں یہ سائپون سیرپ دیا جاتا ہے تو کوئی ایڈلٹ ہے جوان انسان ہے 18 سال سے اوپر ہے اس کی عمر تو 10 ایمل بیڈی اور اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا ہے 10 سال کا 8 سال کا تو 5 ایمل بیڈی بیڈی کا مطلب دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں پھر نیکسٹ آتی ہے پرو میتھازین آپ دیکھ سکتے ہیں پرو میتھازین ٹیبلیٹ آتی ہے اس طرح کی اور اس کا یوز کیا جاتا ہے نوزیا نوزیا مطلب جی مچلانا مچلی سی آتی ہے جی مچل آتا ہے تب اس کو دیا جاتا ہے یا پھر وہ میٹنگ الٹی آنے میں تب بھی اس کو دیا جاتا ہے تو ان تینوں پرشانیوں میں اس کو دیا جاتا ہے پرو میتھازین ٹیبلیٹ کو اور اس کی اگر ہم ڈوس کی بات کریں کتنی ماطرہ میں دی جاتی ہے تو 1 ٹیبلیٹ SOS مطلب 1 ٹیبلیٹ ضرورت پڑھ لیں پہ جب بھی کسی کو یہ پرشانیاں ہو تو 1 ٹیبلیٹ جو ہے دی جاتی ہے پھر نیکسٹ ہماری میڈیسین آتی ہے گوڈ لیک پلس سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں گوڈ لیک پلس سیرپ جو کی ایک لیکزیٹیو ہوتا ہے اور اس کا یوز کیا جاتا کونسٹی پیشن کونسٹی پیشن مطلب کبز جب کبز ہو جاتی ہے کئی کئی دن تک پوٹی نہیں اتر پاتی آپ یہاں image میں دے سکتے ہیں کہ ہماری جو بڑے آنٹ ہیں اس کے اندر پوٹی فز جاتی ہے کئی کئی دن تک ٹوالٹ نہیں ہو پاتی اور چھ سال سے پندرہ سال کسی کی عمر ہے تو ٹین ایمل بیڈی مطلب ٹین ایمل دن میں دو بار دے سکتے ہیں ٹین ایمل صبح اور ٹین ایمل شام اور اگر کسی کی پندرہ سال یا پندرہ سال سے اوپر ہے اس کی عمر تو اسے ہم پندرہ ایمل مطلب ٹین ایمل بیڈی ٹین ایمل دن میں دو بار اسے دیا جاتا ہے تو پانچ سے چھ دن تک یہ medicine دی جا گی تو جو ہے کپ سے جو ہے کونسٹی پیشن سے رہت مل جاتی ہے پھر نیکسٹ ہماری medicine آتی ہے پریگا بالامین کیپسول دیکھ سکتے ہیں آپ پریگا بالامین کیپسول آتا ہے جو کی پریگالین 75 کے نام سے ملتا ہے اور اس کا یوز کیا جاتا ہے ہاتھ پیروں میں سننی آنا جب ہاتھ پیروں میں سننی آتی ہے جنجنہت ہوتی ہاتھ پیروں میں تب اس کو دیا جاتا ہے یا پھر نیوروپیتھک پین جب بوڈی کا اندر نیوروپیتھک پین ہوتا ہے نسو میں درد ہوتا ہے تب اس کو دیا جاتا ہے اور اس کی اگر ہم دوس کی بات کریں تو یہ جو ہے ون ٹیبلیٹ اوڈی مطلب ایک ٹیبلیٹ دن میں ایک بار دے سکتے ہیں مطلب اگر ٹیبلیٹ ہے تو وہ بھی دن میں ایک بار اگر کیپسول ہے تب بھی جو ہے دن میں ایک بار ایک ایڈل انسان کو جوان انسان کو دیا جاتا ہے اور یہ بچوں کو نہیں دیا جاتا نیکسٹ میڈیسین آتی ہے رو بی ریٹ سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں رو بی ریٹ سیرپ اس طرح کی یہ پیکجنگ میں آتا ہے اور اس کا یوز کیا جاتا ہے انیمیا انیمیا مطلب خون کی کمی جب کسی کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے تب اس کو دیا جاتا ہے جیسے کی اسکر محلاؤں میں پرگنینسی کا ٹائم خون کی کمی ہو جاتی ہے تب اس کو دیا جاتا ہے اور اس کا دوسرا یوز ہوتا ہے ویٹامین بی ٹو ایل آئرن اور ایج بی کی کمی کو پورا کرنے میں مطلب جب کسی کے اندر ویٹامین بی ٹو ایل کی کمی ہو جاتی ہے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تب یہ دیا جاتا ہے اور اس کی اگر ہم ڈوز کی بات کریں کتنی ماترہ میں یہ سیرپ دیا جاتا ہے تو کوئی ایڈلٹ ہے جوان انسان ہے تو اسے 10 ml bd مطلب 10 ml دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں اور اگر کوئی بچہ ہے تو اسے 5 ml bd 5 ml bd مطلب 5 ml دن میں دو بار 5 ml صبح اور 5 ml شام ہم دے سکتے ہیں پھر نیسٹ آتی ہے آئیبو پروفین آپ دیکھ سکتے ہیں آئیبو پروفین یہ اس طرح کی ٹیبلیٹ آتی ہے 400 mg میں یہ اور یہ جو ہے ایک نسائٹس کٹیگری کی ہوتی ہے مطلب نون ایسٹروائیڈل انٹی انفلامیٹری کٹیگری کی ہوتی ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے reduce fever مطلب بخار کو اتارنے میں جب کسی کو بخار آ جاتا ہے تب یہ دی جاتی ہے اور reduce body pain مطلب شریر میں اگر درد ہے تو اس درد کو کم کرنے میں بھی یہ کام میں آتی ہے اس طرح کی یہ پیکیجنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اگر ہم ڈوز کی بات کرنے کتنی ماترہ میں دی جاتی ہے تو کوئی adult ہے جوان انسان ہے 18 سال سے اوپر ہے اس کی عمر تو اسے 400 mg تیڈیس مطلب 400 mg کی یہ tablet آتی ہے تو پوری جو ہے ایک جوان انسان کو adult انسان کو دن میں تین بار دے سکتے ہیں تیڈیس کا مطلب ہوتا ہے دن میں تین بار اور اگر کوئی بچہ ہے 10 سال کا ہے 8 سال کا ہے 12 سال کا ہے تو اسے 200 mg تیڈیس مطلب اس کی آدھی tablet یہ فورت اس کی آدھی tablet دن میں تین بار دے سکتے ہیں پھر نیکسٹ آتی ہے اشوکا ریٹسن آپ دیکھ سکتے ہیں اشوکا ریٹسن کا یوز کیا جاتا ہے abdominal crap مطلب پیٹ میں مرود ہوتی ہے ایٹھن ہوتی ہے تب یہ مہیلا کو دیا جاتا ہے یا پھر pelvis pen pelvis pen مطلب پیڑوں میں درد پیڑوں میں درد ہوتا تب بھی یہ دی جاتی ہے اور loss of appetite loss of appetite مطلب بھوک نہ لگنا اور mc problem جب مہیلاوں کو mc کے ٹائم پر problem ہوتی ہے جیسے کی irregular mc mc ہوتی ہے تب بھی یہ دی جاتی ہے اور اس کے اگر پھر نیسٹ آتی ہے ڈائیکلو فینک ٹیبلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیکلو فینک یہ ایک نسائٹ کٹیگری کی ہوتی ہے مطلب non-aesteroidal anti-inflammatory matric کلاس سے بلونگ کرتی ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے joints pen جب کسی کی joints میں گھٹنوں میں کندھے میں یا کوہنی میں درد ریتا ہے جوڑوں میں درد ریتا ہے یوں کے تب اس کو دیتے ہیں یا پھر muscle pen جب muscle میں mass patient میں درد ہوتا تب بھی اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم dose کی بات کریں ماترہ کی کتنی ماترہ میں یہ دی جاتی ہے تو one tablet bd مطلب ایک tablet دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں adult انسان کو جوان انسان کو پھر next ہماری medicine آتی ہے دوستو ketrologue injection آپ دیکھ سکتے ہیں ketrologue injection یہ بھی anesites category کا ہوتا ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے tooth pen tooth pen مطلب دانت میں درد دارد میں جب درد ہوتا ہے کسی کے بہت بے کابو دانت میں درد ہونے لگتا ہے تب اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم dose کی بات کریں 2ml sos ایک adult انسان کے جوان انسان کے 2ml کا یہ ampoule آتا ہے پورا تو ایک بار میں ہی اس کو لگا دیا جاتا ہے تو دارد کے درد سے ریلیو مل جاتا ہے پھر next آتی ہے ہماری دوستو cifaxim اور cifradoxim دو tablet آتی ہیں دونوں antibiotik ہوتی ہیں اور ان کا use کیا جاتا ہے دونوں کا same use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے eye infection مطلب آنکھ میں infection آنکھ میں سنکرملا ہو جاتا ہے کسی بھی ویقتی کے آنکھ میں کچھ چلا جاتا ہے infection ہو جاتا آنکھ میں تب اس کو دیتے ہیں یا پھر نمونیا کسی کو نمونیا ہو جاتی ہے تب بھی اس کو دیے جاتا ہے اور UTI infection دوستو UTI کا مطلب ہوتا urinary tract infection مطلب موتر نلی میں سنکرملا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو دیتے ہیں پھر next آتا ہے نیری syrup آپ دیکھ سکتے ہیں نیری syrup یہ بہت زیادہ popular syrup ہے نیری اور اس کا use کیا جاتا موتر نلی میں infection ہو جاتا ہے تب بھی یہ دیا جاتا ہے اور اس کی اگر ہم دوس کی بات کریں تو 5ml with 1 glass water TDS مطلب 5ml 1 گلاس پانی میں ڈال کے جو ہے یہ دیا جاتا ہے اور دن میں 3 بار TDS کا مضیب ہوتا ہے دن میں 3 بار یہ سیرپ دیا جاتا ہے تو پتھری سے بھی relieve مل جاتا ہے اور UTI کی اگر دکھت ہوتی urinary tract infection کی تو اس سے بھی relieve مل جاتا ہے پھر next ہماری medicine آتی ہے Adrenaline Injection دوستو یہ Adrenaline Injection ایک emergency medicine ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے cardiac arrest cardiac arrest مطلب جب دل دھڑک نہ روک جاتا ہے اچانک سے کسی دل دھڑک نہ بند کر دیتا ہے تب اس injection کو لگایا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم dose کی بات کریں تو یہ 0.5 ml کا ampoule آتا ہے تو یہ SOS ضرورت پڑھ جب کسی cardiac arrest آتا ہے تب یہ جو ہے اس کو لگایا جاتا ہے folic acid اور becasule capsule folic acid دونوں کا سیمی کام ہوتا اور ان کا کام ہوتا ہے mouth ulcer جب مو میں چھالے ہو جاتے ہیں اس طرح سے دیا جاتا ہے اور اس کی dose کے بارے میں جان لیتے ہیں تو 1 capsule OD مطلب ایک capsule دن میں ایک بار اس کو دیا جاتا مطلب 100 time ایک بار ان دونوں میں سے کوئی سی ایک medicine دے دی جا گی تو جو مو میں چھالے ہے اس سے رہت مل جاتی ہے fin next آتی ہے dolonex injection آپ دیکھ سکتے ہیں dolonex یہ NSAIDs category کا ہوتا ہے non esteroidal anti inflammatory class کی ڈرگ ہوتی ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے muscular pain مطلب mass کی بات کریں تو دوستو یہ اس کا 1 ampoule ہوتا ہے 40 mg medicine 40 mg od مطلب 1 بار میں لگایا جاتا ہے IM صرف intramuscular ہی اس کو ایک بار میں پورے injection کو ایک adult لگا دیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ceft drug zone اور اس کا popular brand آتا ہے monosef آتا injection آپ نے دیکھا ہوگا کافی اچھا injection ہوتا ہے بہت زیادہ use میں لیتے ہیں اس ڈوکٹر antibiotic ہوتا ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے typhite fever مطلب میادی بخار جب کسی کو میادی بخار آجاتا ہے تب اس کو لگایا جاتا ہے اور pneumonia pneumonia کی پرشانی میں اس کو لگاتے ہیں اور meningitis کیا ہوتی دوستو یہ دماغ کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں بھی use کیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم dose کی بات کریں تو 1 gram OD ایک جوان انسان کو پورا ایک ampoule پورا injection 1 gram کا ایک بار میں لگا دیا جاتا ہے اور اس ھائیوی چنتا جب کسی کو چنتا ہوتی ہے دماغ میں چنتا رہتی ہے تب اس کو لگاتے ہیں یا پھر depression جب کوئی depression میں چلا جاتا ہے تب بھی اس کو لگا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم dose کی بات کریں تو one tablet BD مضب ایک tablet صبح اور tablet شام ہم patient کو دے سکتے ہیں BD کا دن میں دو بار پھر next آتی ہے hello peridol tablet اس کا use کیا جاتا ہے mental illness دماغ بیماری میں جب کوئی دماغ بیماری سے پیر لگتی تب اس tablet کو دیتے ہیں یا loss of interest in life جینے کی اکچھا نہ ہو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی پرشانیوں سے ان کے اندر جینے کی اکچھا ختم ہو جاتی ہے تب بھی اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے کسی داڑ اکھڑ لی ہوتی ہے تو ڈوکٹر جگہ کو سن کرتے ہیں تو وہاں پر یہ انجکشن لگاتے ہیں جس سے وہ جگہ سن ہو جاتی یا پھر کسی چوٹ لگ جاتی ہے اور وہاں پر ٹانک بھرنے ہوتے ہیں تو تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے یہ کسی بھی ایریوں کو سن کر دیتا ہے پھر نیکس آتی ہے لومیلا کریم کافی زیادہ پوپلر کریم ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے میلازما دوستو میلازما اس طرح سے داگ بن جاتے ہیں تو داگ کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کو یوز میں لیا جاتا ہے اور دارک سپورٹ دارک سپورٹ مطلب اس طرح چھوٹے کالے کالے دھبے بن جاتے ہیں تو اس میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو رات کو سوتے سمیں لگا دیا جاتا اور صبح نورمال وائٹر سے واش کر لیا جاتا ہے برنول کریم آپ دیکھ سکتے ہیں برنول کریم اس کا یوز کیا جاتا ہے 4 5 degree and 2 degree بن مطلب جو بھی جل جاتا ہے پہلی degree سے اور 2 degree پر مطلب degree کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو body ہے اس پر 3 خالے ہوتی ہیں تو سب سے اوپر کی خال جسے ہم EP dermis کہتے ہیں اور بیچ کی خال جسے ہم dermis کہتے ہیں یہ دونوں خالے جل جاتی ہیں تو اسے ہم 5 degree اور 2 degree کا جل جب کسی کے خون نکلنے لگتا ہے کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے یا مو سے خون آنے لگتا ہے یا ٹوالٹ کی جگہ سے خون آنے لگتا ہے تب اس injection کو لگایا جاتا ہے اور اس کی اگر ہم dose کی بات کر تو according to condition of patient یہ patient کی condition پہ depend کرتا کہ اس کتنی bleeding ہو رہی اس حساب سے calculate کر لگایا جاتا ہے پھر next ہماری medicine آتی ہے evil tablet کافی زیادہ popular ہے evil tablet یہ anti histamine category کی medicine ہوتی ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے skin allergy تو چا میں خجلی جب خجلی ہو جاتی ہے کسی کو دیتے ہیں یا پھر drug reaction جب کسی کو دو کا reaction ہو جاتا ہے تو اس reaction کو روکنے میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم dose کی بات کریں تو adult کو کو 1 tablet BD ملضب 1 tablet دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور اگر کو children ہے بچہ ہے تو اس half tablet BD ملضب half tablet دن میں دو بار اس کو دیا جاتا ہے پھر next آتا ہے Dexamethasone injection آپ دیکھ سکتے Dexamethasone جو کی Cardio Histroid کلاس کا injection ہوتا ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے سویلنگ سویلنگ مطلب سوجن ہونے پہ جب body میں سوجن ہوتی ہے تب اس کو لگاتے ہیں یا پھر skin allergy تو خجلی ہو جاتی ہے یا پھر breathing problem سانس لینے دکھت کسی ہوتی ہے اور اس کے اگر ہم ڈوس کی بات کریں تو کوئی adult ہے تو 2ml od جوان آتی ہے ہماری medicine paracetamol injection جسے ہم paracetamol یا PCM injection بھی بولتے ہیں اور یہ antipioretic category کی drug ہوتی ہے اس injection کا use کیا جاتا fever بخار کو اتارنے میں جب کسی کو بخار آتا ہے اور اس injection کو لگا دیا جاتا ہے یا پھر mild pain جیسے کسی کے کو لگا دیا جاتا اور بچوں کو یہ injection نہیں لگا جاتا پھر ہماری last medicine آتی ہے drota varin injection آپ دیکھ سکتے ہیں drota varin اور یہ antispasmodic class کی drug ہوتی ہے اور اس کا use کیا جاتا ہے abdominal pain جب پیٹ میں کسی درد ہوتا تب اس injection کو لگا جاتا ہے یا پھر abdominal crap پیٹ میں مرود ہوتی تب اس کو use میں لیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم dose کی بات کریں تو adult ہے کوئی جوان انسان ہے تو 2ml OD جوان انسان کو 2ml پورا 1 دن دی دی 1ml OD 1ml دن میں ایک بار لگا جاتا ہے تو دوستو ہم نے ساری medicines کے بارے میں بتا دیا کہ کون دوا کس پرشانی میں دی جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پہلی بار آئے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور آپ خود سے کسی بھی دوائی کو لینا کا پری اس نہ کریں دوستو پھر ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو کے